موسیقی شکر کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت سریعام دوستو یہ ایک ایسا چینل ہوگا جس میں ہم آپ کو کچھ ایسی حقیقتیں بتائیں گے جو عام طور پر آنکھوں سے اوجل رہتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کی ایک بہت خوشخبری ہے تمام عالم اسلام کے لیے ترکی نے ایک ایسی دفاعی حکمت اپنائی ہے جس کے تحت اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا فضائی برطری کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے اور اس پہ امریکہ بہت پریشان ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تو دوستو بات اس طرح ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیفت جنریشن وار کا جو سب سے لیٹسٹ تیارہ ہے بومبار تیارہ ہے ایف تھرٹی فائف جو امریکہ نے تیار کیا 2006 15 ڈیسمبر کو اس کی پروڈکشن شروع ہوئی اور یہ اب تک پانچ سو ستر پلس تیارے امریکہ تیار کر چکا ہے اور دوستو یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار تیارہ ہے جو تقریباً بارہ سو میل پر آور کے حساب سے سفر کرتا ہے اور سب سے جدید مشین ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس یہ تیارہ ہے وہ فضاء میں اپنی بردری کو ثابت کر سکتا ہے اور ابھی تک یہ تیارہ امریکہ نے سوائے اسرائیل کے دنیا کے کسی ملک کو نہیں بیا اور اسرائیل کو دینے کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ صاف صاف عالم اسلام کے خلاف استعمال ہونے کے لئے دیا گیا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا نشانہ ہے اسرائیل کا وہ ترکی اور میڈل اسٹ ہی ہو سکتا ہے اور میڈل اسٹ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تو آستہ آستہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے مگر خوشی کی خبر یہ ہے کہ ترکی نے پچھلے دنوں ایک ایسا مزائل سسٹم جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے جو اس بے پنار افتار کے حامل اور خوبیوں کے حامل تیارے کو گرا سکتا ہے تو یہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم ہے جو رشیہ کے تعاون سے ترکی نے تیار کیا ہے اور پچھلے دنوں اسے بہر آئے اہمر جسے ہم بلیک سی بھی کہتے ہیں وہاں ان کے ایک شمالی صوبے میں جسے سروب کہا جاتا ہے وہاں اس کا بہت کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور امریکہ اس پر بہت سیخ پا ہے دوستو یہ مزائل سسٹم جو ہے یہ بی فی فی ٹو جو امریکہ نے اراک افغانستان میں بے پناہ طریقے سے استعمال کیا اس کو بھی گرا سکتا ہے اور سب سے بڑی خوبی اس وقت دنیا کے سب سے جدید تیارے کے ساتھ جو کہ ایف تھرٹی فائیف ہے اسے بھی نشانہ بنا سکتا ہے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس پر بڑا سیخ پا ہے اور وہ چاہ رہا تھا کہ ترکی اس کا تجربہ نہ کرے اور اس کو بڑی کھلی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اس سے پہلے کہ اس کے تجربے کو آپ نے نہیں کرنا اس کا ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا مگر ترکی نے یہ تمام مسئلتیں پسے پشٹ ڈال کر اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اب اسرائیل کی جو عالم اسلام کے خلاف فضائی برطری کا خواب تھا وہ چکنا چور کر دیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور مزید اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے